آپ نے خوکف صاحب زیادہ فضاحت کر دیں گیارویں بارویں کرتا کہ پھر میں روح فارغ صاحب کروں گا جی گیارویں سے مراد گیارہ تاریخ سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسال کی مشہور ہے انہیں گیارویں والا پیر کہتے ہیں تو جب بھی ان کو ایسال سواب کیا جائے اس کو گیارویں کہہ دیتے ہیں نہ کھانا حرام ہوتا ہے نہ اس پہ پڑھنا آرام ہوتا ہے نہ کھانے والے کا کوئی ایسا مسئلہ ہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے کسی جگہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں لیکن جس کو گیارویں کہا جاتا ہے وہ ایسال سواب ہے قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت بارویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کی تاریخ کے حوالے سے اس کو میلاد کہیں یا اس کا کھانا کہیں وہ حلال والے کے لیے حلال ہے ایک لق دق سہرہ ہے اس میں آپ کو چھوڑ دیا ایک مثال ہے ایسی میں آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے اس کے مطابع بات کر رہے ہیں ایک لق دق سہرہ ہے چاروں طرف دھول رو لئی ہے کوئی آئی نہیں رہا اور آپ تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں آپ کا پیٹ آپ پکڑ لیٹے میں اچانا ہے کہ ایک سوار آ رہا ہے اونٹ پر نا چلتا وہ اس کے پاس زباب کے پاس آیا اس کے پاس کھانا تھا خوشبو آئی تو آئی ایک دم تین دن کے آپ بھوکے پیاسے تھا آپ کا دل للچا ہے اس نے بتایا کہ جو میں آیا ہوں یہ گیارویں بارویں کا کھانا ہے اس وقت آپ کھائیں گے چھوڑ دیں گے اس کے لیے قرآن مجید نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے میرا خیال ہے اللہ کو تو چونکہ پتا تھا نا کہ ڈاکٹر عامل یاکی صاحب بول پر یہ سوال کریں گے اللہ نے پہلے ہی اس کا جواب دیا جو شخص بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے اتنی کہ اس سے جان اس کی بچ جائے بغاوت کا ارادہ دیکھئے آپ نے گفتگو کی میں خاموش رہا حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا گیارویں قرآن میں ہے حدیث میں ہے میں پھر بھی چپ رہا سن لے تھے نا قرآن اس سے پہلے مکمل ہے گیارویں بات کی چیز ہے قرآن میں نازے آگئے سن تو لیں گیارویں پارے میں آیا تھا گیارویں پارے میں آیا تھا اور گیارویں پارے میں گیارویں آیا تھا وہ گیارویں شریف کی نہیں نہیں تو سن تو لیں آپ سنتے نہیں ہیں میں ہی تو سنتا ہوں یہاں تو میری سنتے ہیں آپ سنتے ہیں اچھا سنتے ہیں ان کی بات تو سن لیں آپ نے مردار کو اور جوش ویسے بھی ہر وقت حرام ہے اس کو کس کھانے سے ملایا ہے جس پر اللہ کا کلام پڑھ دیا گیا ہے اللہ کا کلام پڑھ دیا گیا ہے دیکھئے لرکس صاحب دیکھیں ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا اب ایک سوال میں آپ سے کروں مرگی کو جب زبا کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ ہے اللہ بسم اللہ ہے اللہ یہ تکبیر پڑھتے ہیں ایک شخص حافظ ہے وہ کہتا ہے تکبیر ہیں تو وہ پڑھے جس کو قرآن نہیں آتا میرے کو تو سورہ یاسین یاد ہے سورہ ملک یاد ہے سورہ مضمل یاد ہے اب یہ تین چار صورتیں ساری پڑھتا ہے اور مرگی کو زبا کرتا ہے جس کو یاسین آتی ہوگی نا اسے بسم اللہ اللہ اکبر بھی یاد آتا ہوگا یاسین اتنی بڑی یاد کر لی آپ میرا سوال سننی رہے اس نے سورہ یاسین پڑھی پوری بسم اللہ اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ نہیں پڑھی پوری سورہ یاسین پڑھ کے اس نے مرگی زبا کی علماء سے پوچھی حلال ہے کیا آپ ہی کیا کہ کوئی ہوگا میں نے ان سے پوچھی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہے اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب کھانا سامنے آئے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ختم کرو کھانا پہ ختم پڑھو نہیں کرو تو آپ اس سہرہ میں آجائے تو اس میں بسم اللہ پڑھنا چاہے ہیں جہاں نے کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا صحیح عدیث میں موجود ہے بتائیے پیر عبدالقادر جلانی باد کی چیز ہے قرآن میں اس کا ذکر کہاں سے آجائے ہیں نہیں قرآن میں ذکر نہیں احسان سواب احسان سواب نام ہے احسان سواب ہمارے ہیں گیارویں کا کھانا یا بارویں کا کھانا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو حلال کھانا پکا کر اس کو غریب و مساکین کو کھلا دیا جائے یا ویسے صدق نافلیہ کے طور پر تقسیم کر دیا جائے اور اس کا ثواب حضرت سید شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچایا جائے اب یہ ہے گیارویں کا کھانا اور بارویں کا کھانا قرآن مجید سے استدلال چار طرح ہوتا ہے عبارت النص اشارت النص دلالت النص اور اقتضاء النص یہ آل علم کو پتہ ہے یعنی کئی دفعہ تو قرآن کا سہم لفظ موجود ہوتا ہے جس طرح واقعی مصلاحات وات الزکاة کئی دفعہ لفظ موجود نہیں ہوتا قرآن اصول دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے قلو من طیبات مار ازکناکم حضور پلیز مہربانی فرمائے مہربانی میں نے عرض کیا تھا دوران میں گفتو پلیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر اشارت فرماتا ہے کہ قلو من طیبات مار ازکناکم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اب کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن میں دکھاؤ ٹماتر کہاں لکھے ہیں گھئیہ توری کہاں لکھا ہے تو ہم نہیں دکھا سکتے لیکن یہ سارا ٹماتر آلو توری بھنڈی یہ طیبات کے اندر موجود ہے یعنی اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے اب کوئی کہہ یہ قرآن میں نہیں یہ قرآن کے اس لفظ میں موجود ہے اسی طرح دلالتونس تزاونس یہ بھی اسی طرح استدلال ہوتا ہے اب یہ سوال کرنا کہ بتاؤ سیمیٹس یہ چیز قرآن میں کام وجود ہے یہ میرے خیال میں یا عدم علم ہے یا جس کو کہتے ہیں تجاہلِ عارفانہ ہیں اب جو کسی چیز کو فوراں کہہ دینا یہ حرام ہے اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے واضح طور پر وَمَا لَكُمْ اللَّهَ تَعْقُلُو مِمْ مَعْزُو كِرَسْمُ اللَّهِ وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَا لَكُمْ اللہ تعالیٰ صورت نام میں فرماتا ہے اے تمہیں کیا ہوئے تم اس پاکیزہ چیز میں سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَا لَكُمْ حالانکہ جو کچھ تمہارے لیے حرام تھا اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان کر دی ہے یعنی قرآن و حدیث میں حرام چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اب وہ حرام چیزوں کیا بیان لسٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن جیز میں فرماتا ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنزِيرُ وَمَا اُحِلَّ بْحِيلِ غَيْرِ اللَّهِ اب یہ جو گیاروی بارمی کے کھانے کو لایا جاتا ہے یہ وَمَا اُحِلَّ بْحِيلِ غَيْرِ اللَّهِ کے اندر لائے جاتا ہے کہ وہ چیز جو غیر اللہ کے نام لگا دی جائے وہ آرام ہو جاتی ہے حالانکہ وَمَا اُحِلَّ بْحِيلِ غَيْرِ اللَّهِ تفسیر ابنِ کثیر تفسیرِ مذری اسی طرح تفسیرِ امامِ رازی تمام اور اس کے علاوہ تفسیراتِ احمدیہ اس کے علاوہ تفسیرِ رَحِسُ الْبَيَان اس کے علاوہ تفسیرِ خَاظِن اس کے علاوہ تفسیرِ مدارک اور حضرتِ اللَّامِ الْعَالِ یعنی جس کو بھی آپ آلِ علم کو پڑھیں گے انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اے عِنْدَ الزَّبْ ہے یعنی اس اُحِلَّ بْحِيلِ غَيْرِ اللَّهِ کا مراد یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو زبا کرتے ہوئے اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یعنی بسم اللہ ہے اللہ اکبر پڑھنے کے بجائے اس پر بسم نبی بھی پڑھ دیا جائے تو وہ آرام ہو جائے گا بسم محمد بھی پڑھ دیا جائے تو وہ آرام ہو جائے گا اب کہاں زبا کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کو ترک کرنا اور اس کو آرام قرار دینا اور کہاں کسی کے عیسال سواب کے لیے کسی کھانے کا نام عیسال سواب کے لیے کر دینا یہ بہت بڑا اسلام کے اندر بلندر ہے قرآن و حدیث سے ٹکرا ہوئے حالانکہ بحاری شریف کے حدیث موجود ہے اللہ کے نبی کے صحابی حضرت سیدنا ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے عرض کہ یا رسول اللہ میں کونسا ایسا عمل کروں کہ وہ میری ماں کے لیے بھلا اور بہتر ہو نبی پاک نے فرما تم اس کے لیے کونہ خدوا دو اب اس کونہ کا نام ہی پڑ گیا بے رو ام سعید ام سعید کی ماں کا کونہ ام حاضی ہیلے ام سعید یعنی اور اس کا نام ہی اس کونہ کا پڑ گیا بے رو ام سعید یعنی ام سعید کی ماں والا کونہ اب ڈاکسا اضافہ کریں اضافہ کریں قربانی کے جانور کی نسبت کا جی جی اب اسی طرح قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت قربانی دی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہم تکبل منی ومن امت محمد یعنی اس قربانی کے جانور پر امت محمد ہی آگیا آج گھروں میں بکرے وائر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بکرہ کس کا ہے کس کے نام کا ہے اب یہ نام لگ گیا تو کیا یہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں ہاں ایسا جانور جو کسی بت کے تقرب کے لیے کسی تھان کی عبادت کے لیے اس کا نام مختص کیا جائے جیسے ہندو درم میں کیا جاتا ہے بدمت میں کیا جاتا ہے اس کا وہ کھانا وہ حرام ہو جائے گا لیکن جناب ہم کسی بھی جانور کو کسی بت کسی ولی کسی نبی کسی غوث کسی کتب کے نام نہیں لگاتے ہم زبا کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں اس لیے تفسیرات احمدیہ نے لکھا اسی طرح تفسیر مذری نے لکھا اور باقی تفاصیر نے لکھا کہ البقرت المنظورہ البقرت المنظورہ ایسی نظر مانی ہوئی گائے کہ جس کو زبا کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا جائے اور اس کا عیسال سواب کسی ولی کے جیسے کہ انہوں نے لکھا ہمارے زمانے کا ایک رواج ہے کیسے کرتے ہیں وہ حلال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث نام لے کر ہم بہت ساری زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو یارمی اور بارمی اس کی اصل عیسال سواب ہے اور اصل جب قرآن میں موجود ہے تو اس لیے ڈاکٹر کوکب صاحب نے فرمایا یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے اصل کے حوالے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بات بڑی آسان ہے جیسے انہوں نے کہا لوگ قرآن عدیس کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں لوگ مدینہ کا نام دے کر مدینہ والے کی باتوں کا انکار کرتے ہیں بات کہنے کو بہت ساری قرآن مجید میں اتنی سرح سے آیا صحابہ کرام سے ایک مثال ایسی دے دیجئے صحابہ کرام نے کبھی بھی اب ہندو کو تو حرام قرار دے دیا ہندو کا جو بتوں کا کھانا ہے فرق کیا ہے وہ سیدھا کر کے پوچھتے ہیں یہ لٹا کے پوچھتے ہیں ہے وہی بت ان کا کھ آڑے اور سیدھے کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے پھر قرآن مجید نے کہا میں مجھرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ اللہ قرآن مجید ہم نے بھی سنی ہے پندرہ منٹ تک ہم نے سنی ہے بات لٹا کے پوچھنے کا کیا مطلب ہے یہ بہت زیادتی ہے بہت زیادتی ہے اور یہ حافظ یزدانی صاحب نے اس کا برا مانے جو آپ باتیں کرتے ہیں یہ سخت بات ہو رہی ہے یہ اہل عزیز مکتب فکر نہیں غلط نمائن دے گا آپ سخت بات کر رہے ہیں نہیں آپ بات سخت کر رہے ہیں آپ درمیان میں رہ کے بات کر رہے ہیں آپ نے لٹا کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے حافظ یزدانی صاحب نے کال کیے کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے حافظ صحیح صاحب نے تشریح کا اظہار کیا ہے کہ اہل عزیز مکتب فکر کا نقطے نگاہ صحیح بیان نہیں کیا جا رہا ہے اہلِ حدیث مکتبہ بلکل کہا ہے میں آپ دکھا دوں میسیج دکھاؤں یہ لکھا ہے دکھاؤں میں نے اپیل کی تھی میں دکھائی تو ہوں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوئے تو یہ دیکھ لی جاؤں یہ اہلِ حدیث مکتبہ فکر کا آپ اتنا سخت دختے نظر بیان کریں گے یہ دیکھیں یہ انہوں نے آپ کو میسیج کیے انہوں نے آپ کو کیا یہ میں نہیں پڑھوں گا یہ ہماری آپ کی بات ہے بہت انہوں نے کیا لکھا ہے یا ان کے حافظ ایدانی صاحب کی تو ایسا یہ جو ہے نا یہ لٹا کر اور اس سے اتحاد کی فضا متاثر ہے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کھاتے بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کی بات سر آنکھو آپ کا نقطہ نگاہ ہمارے سر آنکھو بلکل ٹھیک ہے دکھ سب نقطہ نگاہ کر اٹھا کر یہ ہے نکتصر بات یہ ہے وہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی سخت لگ رہی ہے نا نہیں مگر انہوں نے کوئی یہ کسی کو یہ شرک کے دائرے میں تو نہیں لے آیا نا آپ کو مشرک تو نہیں کہا نا یہ تو کہا نا قرآن عدیس کا نام لے کر آپ نے بھی اس کا جواب دے دیا لوگ مدینہ کا نام لے کر یہاں تک کوئی نہیں لے کر نوال لٹا کر اٹھا کر مزارات آ جائیں میں کچھ عرض کرنا جاتا ہوں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کی ان آیات اور ان الفاظ مفصرین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں عیسال سواب اگر کسی کے لیے کیا جاتا ہے آدمی کہتا ہے کہ میں یہ اللہ کے نام پر دے رہا ہوں لیکن اس کا سواب میں فلاں بزرگ کے لیے کرتا ہوں میں اپنے باپ کے لیے کرتا ہوں ایک اضافہ کر لیں نظر عرفی وہ بھی بات یہ کہہ رہے ہیں بات عرف عام پہ ہوتا ہے خطوہ بھی عرف عام پہ ہوتا ہے اور گفتگو بھی عرف عام پہ ہوتا ہے آپ کبھی کہنا یہ ہے نظر اللہ نیاز حسن نظر اللہ نیاز حسن ما اوہلہ یہ عرفی بات ہے یہ عوام میں موجود ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ما اوہلہ بھی لغیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز دی جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کی نہ دی جائے وہ ہوگی نہیں نا اچھا ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے عصال سواب کے لیے کہ یہ میں بکرہ زبا کر رہا ہوں یہ میں کھانا دے رہا ہوں یہ صرف جانور کے زبا کرنے کی بات نہیں ہے کوئی بھی نفلی عبادات ہیں ما اوہلہ بھی لغیر اللہ میں سب کے سب چیزیں شامل ہیں شادی بیعہ میں کیا ہوتا ہے کھانا نکالا اس کے بعد کسی کی پلیٹ رکھی ہے اگر اس پر سے کوئی چکمی دے گا یہ قاری خلیرمان جاویز صاحب کی پلیٹے سے مت چھونا یہ بھئی ان کی پلیٹے مت چھونا تو کیا یہ ان کا کھانا ہوگی مقصد تو آپ بھر صاحب جھپٹ پرنس کھانا جائے میری بات مکمل ہو جانے دے میرا خیال یہ ہے کہ ہم اتفاق کی طرف جانا چاہتے ہیں بات مکمل ہو جانے دیں یہ سب کے نزدیک ہے سب یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی نظر نہیں ہے ہم بھی کسی کی طرف سے کرتے ہیں حاج کسی کی طرف سے کرتے ہیں عمرہ کسی کی طرف سے کرتے ہیں کسی کی طرف سے ہونا الگ چیز ہے کسی کے لیے ہونا الگ چیز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے انہوں نے قربانی کی مثال دی تو اس نے بھی آپ نے فرمایا اللہمہ منکا والاکا کسی کی طرف سے نہیں ہے اب ہم اتفاق کرتے ہیں آپ نے کہا اچھا اتفاق ہو رہا ہے آپ نے کہا کسی کی طرف سے اور کسی کے لیے میں فرق ہے اگر یہ سب کسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے ہی ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے یہی صورت ہے یہی صورت ہے اللہ کے لیے سواب اس کو بخشتے ہیں اگر ان کو سمجھا گئے تو ٹھیک ہے مجھے تو سمجھا گئے آپ نے کہا کسی کی طرف سے اور کسی کے لیے اللہ کے لیے ہو بٹھی گئے تو یہی بات تھی بہت شکریہ بڑی بہت شکریہ بہت شکریہ بات ختم ہو بات یہ ختم ہو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ میں نے گیاروی شریف کی تعریف کرتے ہوئے بہت شکریہ ہو گئے ہماری اتفاق کی بات ہو رہی ہے ہماری جوہے بات میں نے یہ کہا تھا کہ ہم کھانا مہربانی کریں ہم کھانا جوہے وہ کھلاتے ہیں اللہ کی شریف سواب کے لیے تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے بھی زبا کیا اللہ کے لیے سواب ایک تو میں کچھ مجھے میں موبائل چیک کر رہا تھا میسیجز بہت آ رہے تھے میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا کہ یہاں پر جتنے علماء کرام تشریف فرمائیں ہم سب لوگ اتحاد بین المسلمین کے لیے اور اتحاد بین المسالق کے لیے یہاں پر موجود ہیں تو بسا اوقات ہوتا ہے ایسا کہ کچھ جملے نکل جاتے ہیں قاری خلورمان جاویز صاحب کا قطن یہ مقصد نہیں تھا اور نہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ گویا قبروں کو پوجا جا رہا ہے تو اگر کسی نے بھی یہ سمجھا ہے یہاں کوئی بھی قبروں کو پوجنے والا نہیں بیٹھا ہے یہاں سب قبروں کے پوجنے کی مضمت کرنے والے بیٹھے کوئی قبروں کو نہیں پوچھتا لیکن مزارات اولیاء سے رشد و ہدایت اور مہا سے تمسک یہ سب برحق ہے اور اس کی کوئی مخالفت کر ہی نہیں سکتا لہٰذا مزارات اولیاء برحق ہیں مہا جانا مہا سے ان سے ایک برکت حاصل کرنا یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے اس کا تعلق نہیں تھا وہ لٹا کر اور کھڑا کرنے والی جو بات تھی میں نے اسی وقت اس پر بیچ میں میں نے اس کو کٹ کر دیا تھا لہٰذا اس کو ویسے نہ لیا جائے ایک ایک جملہ سب ارش کر دیں آپ بھی ایک کلیر کر دیئے گا تاکہ کوئی بات نہیں تھا تاکہ چیز اچھی ہو جائے آپ ایک جملہ ارش کر دیں شاکس آب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہم ٹاک شو میں بیٹھ ہیں میرے لاکھوں کروڑوں سننے والے جانتے ہیں کہ میں تب ان میں مناظر ہوں لیکن میں نے پچھلے پورے اتنے حرصے میں اپنا وہ کوئی انداز اختیار نہیں کیا ہے ورنہ ہمیں اس کا سارا راد تدر سارا اس کے قانون پتے ہیں تو یہ بھی ہمیں کاری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مقصد اتنے سخت جملے کہ وہ کھڑے پوچھتے ہیں اس کے مطلب آپ پورے عربوں مسلمانوں کو آپ اندو بنا رہے ہیں آپ کی اقلیت ہیں آپ اب دیکھیں آپ ہیں کتنے اے لیدیس مطبطب کا ہے کتنا اندوستان پاکستان آپ ہیں کتنے میں ایک بات کر رہا ہوں دیکھیں بات یہ آپ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہاں کروڑوں مسلمان ہیں اور کروڑوں لوگ مزارات علیاء پہ جاتے ہیں وہاں جانا مستحب ہے یہ پورا قرآن و حدیث سے یہ ثابت عملے ہم کرتے ہیں دیکھیں ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہ کریں گزارش یہ ہے زیارات قبور حدیث میں نہیں ہے مولانا زیارات قبور حدیث میں نہیں ہے میری گزارش سنے مجھے فاروقی صاحب یہ بتائیں کہ زیارات قبور حدیث میں نہیں ہے میری گزارش سنے باب زیارت قبر بہاری مسلم پر وزیر میں واجہ میں نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں کہ حدیث میں نہیں ہے آپ مجھ سے اپنی بات کہلوانے کی کوشش نہ کریں گزارش یہ ہے آپ پھر میری بات میں نہ بولیں آپ کو انہوں نے ٹائم دینے آپ اپنی بات میں بولیں اور اس میں بڑی کلیر سی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ آئی ہے بھئی رکھیں گے اب جو آگے چار پانچ دن ہے تو یہ آگے نہیں چلے یہ ان کو معذرت کرنی چاہیے جو کروڑوں لوگوں کی انہوں نے دلازاری کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لیٹے کو پوچھتے ہیں یہ بتائیں کب پوچھے ہیں کسی نے ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے اس کی عبادت کرنا جائز ہے عبادت لے غیر اللہ حرام ہے کفر ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا شرک ہے آج تک ہمارے کس عالم نے یہ لکھا ہے یہ بالکل انہوں نے الزام لگا ہے اور اس سریع الزام پر ان کو اس پورے کروڑوں لوگوں سے ان کو معافی مانگنی چاہیے یہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں گی کبور پر جانے سے کوئی بھی نہیں روکتا اور کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے حضور صرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ارشاد فرما دیا کہ فضوروحا تم کبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا اور دیکھیں حدیث میں تو اتنی سختی تھی حضور صرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہوتی ہے علا متخزین السروجہ اور ظاہرات رکبور لیکن پھر حضور نے جب ایک ماحول بنا اور تحرید کا عقیدہ تمام صحابہ اکرام اور امت سے مختہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا میں تمہیں زیارتِ قبور سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب تمہیں اجازہ دیتا ہوں فضوروحا تم ان کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ دنیا کا زہد پیدا ہوتا ہے دنیا سے ویردبت ہی کہنا ہوتی ہے و تذکر الموت اور موت کی یاد آتی ہے تو یہ یاد جہاں جہاں آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عام قبرستان میں جانے سے بھی موت یاد آتی ہے اولیاء اللہ کی قبروں کو دیکھنے سے بھی اس لیے موت یاد آتی ہے کہ اتنے بڑے لوگ جب اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتفاقی بات ہے اس میں ہمیں لڑنا جگڑنا نہیں چاہیے اور اختلاف کی نوعیت پیدا نہیں کرنی چاہیے قبروں پر جانے سے ایک نہ کوئی روکتا ہے نہ کسی کو روکنا چاہیے ہر جگہ پہ اور قبروں پر جانے سے جو موت کا یاد آنا اور آخرت کا یاد آنا یہ حضور کا ارشاد ٹھیک ہے جی اللہ مزید ڈاکٹر صاحب آج برداشت جواب دے گئی تھی لیکن آپ برداشت کرتے ہیں خاموش اس لیے رہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کروڑوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم لفظوں کا جواب دینے کی بجائے لڑ پڑتے ہیں لیکن بلا شبہ یہ بہتانِ عظیم شدید تحمت انہوں نے مجھکیلے پر نہیں عربوں مسلمانوں پر لگائی ہے اور ان کو اگر کوئی قد ہے مزارات سے یا صاحبانِ مزار سے تو اسے اپنے اندر رکھیں ورنہ ان کی اپنی کتابوں سے بھی میں بہت کچھ دکھا سکتا ہوں اور میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں کسی کو پسند آئے نہ آئے میں کہنے پر مجبور ہوں جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے ہیں سور ممتہنہ آخری آیات یا ایہ الذین آمنوا لا تتولو قومن غضب اللہ علیہم قد یہیس الاخرہ کما یہیس کفار من اصحاب القبور اے ایمان والو ہرگز ان کو دوست نہ بنانا جو آخرت سے مایوس ہو گئے جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو گئے اب بتائیے آپ آپ یہ آیت ہیں کیا نہیں قرآن تھی توجہ سنیے قرآن ہے کہ ما یہیس کفار من اصحاب القبور جو جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو گئے ایسے لوگوں سے دوستی بھی نہیں کرنا اب قبر والوں سے کیا امید رکھیں کم اسلام یہ رکھیں کہ دوبارہ اٹھنے والے ہیں یا یہ رکھیں کہ یہ سلام ہی نہیں سنتے کلام بھی سنتے ہیں اور یا یہ امید رکھیں کہ ہم ہی اصحاب سواب نہیں کرتے وہ بھی دعائیں دیتے ہیں تو درجہ بدرجہ اپنا عقیدہ ہے لیکن قبر والوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مزار کے معنی مقام زیارت ہے اور مقام زیارت اس مٹی اور پتھر کی نہیں ہے اور اس کا پوجہ نہیں جاتی ہے پوجھنی تو سوال ہی نہیں ہے میں تو اس سے زیادہ گہری بات کہہ رہا ہوں پوجھنا لخول جو اللہ کے سوا کسی کو پوجھے وہ مشرک اور نہ ان مٹی اور پتھر کی بیس جاتے ہیں آپ وہ وہاں سے پتھر ہٹا دیجئے تو بھی ہم وہاں جائیں گے جہاں وہ آرام فرمائیں تو یہ بات بھی میں نے تو یہ پڑھائے کہ آپ تو خیر قبر کی تو بہت کافی آگے کی منزل ہے میں تو مقامات کی بات کر رہا ہوں کہ ایک جگہ چھت تھی اس جگہ پر چھت نہیں دی تھی لیکن حضرت عمر جو عبداللہ بن عمر تھے وہ پھر بھی سر جھکا کے جاتے تھے تو انہوں نے پوچھا لوگوں نے آپ کو جاتے ہیں سر جھکا کے انہوں نے کہا رسول یہاں سے جاتے تھے تو میں بھی سر سے جاتے تھے تو مطلب یہ کہ یہ تو ان جگہوں کی جی محمد صاحب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید ورشاہت فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو ہم جو آئمہ معصومین علیہ السلام کے مزارات پر جاتے ہیں ایک تو اس لئے کہ وہ رسول کی آل ہیں جو سر یہ کہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے دین پھیلانے میں بہترین خدمات انجام دیں ہیں تیسہ یہ کہ اللہ تعالی قرآن مجید رشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردامت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہم ان قبروں پر جب جاتے ہیں جو زیارات پڑی جاتی ہیں اگر اس کا متعلق کیا جائے ضرورت محسوس ہوئی تم میں علاقے دے دوں گا وہ زیارات اور قبروں پر جا کر جو دعائیں اور طریقہ ہیں وہ ہمیں توحید سے زیادہ نزدیک کرتا ہے اللہ تعالی سے زیادہ نزدیک کرتا ہے وحدانیت سے زیادہ نزدیک کرتا ہے اسی لئے ہم اگر مدینہ بھی جاتے ہیں حضور رکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو وہ بھی اسی لئے کہ وہاں جا کے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالی کے بار اور میں معصومین کے مدارات پر بھی اسی طرح سے ایک نقطہ اور ارز کر دوں بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہم مٹی کی ایک ڈلیا رکھتے ہیں جس کو ہم سجدگاہ کہتے ہیں وہ بھی مستحب ہونے کی وجہ سے رکھتے ہیں خاک شفا کہتے ہیں وہ بھی جو بعض جگہ لکھا گیا ہے کہ ہم اس کی پوجہ کرتے ہیں اللہ نہ کرے نہیں وہ آپ اس لئے رکھتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں اس لئے کہ کربلا میں ہم سجدہ کرتے ہیں دوسرا ہے کہ ہماری نزدیک ہم نے تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی مطالعہ کیا ہے کہ حضور رکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کے شہدہ کی مٹی کی مٹی کی ڈلیا بنوا کر اس پر سجدہ کیا ہے اور سجدہ مٹی کی وہ ایسی بات ہی نہیں ہے اس کو بھی واضح وہ آپ کو اپنے فق ہے سجدہ خیر دے کہ آپ نے ہمیں محبت ہے جی اب اس پر بولیں ایک بہت اتحاد کی اور پیار کی بات کی جو کہ آپ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں اسی بات پر کریں گے کچھ کہنا چاہتا ہے میں ذرا تھوڑی ازاہت کرنا جاتا ہوں کہ بسمی صاحب نے اپنا عقیدہ بھی الحمدللہ وہ ٹھیک ہے لیکن اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ شہدہ احد کی قبر چلے وہ ان کا اپنا گنات یہ نہیں ہے لیکن لفس سے جب میں نے گفتگو شروع کی تو آپ نے ایک جملہ پکڑ کے کہا کہ یہ بہت سخت اور کڑوہ جملہ ہے اور اس سے مجھے ایک قدم بھی آگے انہیں دے گا انہیں کو بولنے دیں بھی بہتتے ہیں انہیں کو بولنے دیں سلالہ بھی بولنے دیں پھر باپ میں بہتے ہیں تاکہ بولتے ہیں حالانکہ اگر آپ تینوں بھی بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی تین باتیں آئی ہیں اور میں ایک بولتا ہوں تو میری ایک بات آئی ہے پھر بھی آپ کو یہ عذر ہوتا ہے کہ آخری بات آئی ہے میں نے جب گفتگو کی تو آپ نے مجھے میری بات کو کڑوا کہہ کر اسے روک دیا میں رک گیا تعلیاں بھی بجی میں چھپ رہا پھر آپ ہی کے پروگرام میں آپ کے سامنے میں یہ کہوں گا آپ نے مجھے گالی دلوائی گالی دی گئی اس گالی پر بھی ان پبلک نے تعلیاں بجائی خوشی کا اظہار کی کوئی امامے کا حصہ موں پہ رکھ کے مسکرا رہے تھے کوئی کس طرح مسکرا رہے تھے میں سب دیکھ رہا تھا اللہ نے آنکھیں دی ہیں اس گالی پر بھی مجھے تعلیاں بجائی گئیں اور آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا میں کسی کے لئے میں نہیں میرے لئے کہ شب ہوں میں سب کے ساتھ میرے لئے کہ آپ نے مجھے بول لے ہی نہیں دیا آپ بولیں میں گالی کا کیا جواب دوں کون سی گالی جو علامہ کہلانے والے ڈاکٹر کہلانے والے مجھے نہیں معلوم کہ علامہ انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی جس کر گالیاں نہیں دی آپ اس کو گالی دی گالی دی ہے انہوں نے اچھا آپ کو تو گالی دی ہے انہوں نے یہ بھی بول رہے ہیں گالی آپ کہا وہ حرامی ہیں جو نہیں نہیں ایسی بات نہیں میں نے پوری توجہ اس طرف کری کوئی ایسی بات نہیں کی ایسی کوئی بات نہیں ہے حریص صاحب کوئی ایسی بات نہیں کیے یا ایو اللہ نام نشد نبو کثیرہ من اللہ نہیں کوئی ایسی بات اس نے ذنب کی اور انہوں نے ہمیں اقلیت کہا یہ اسطلاح غیر مسلموں کے لیے معروف ہے اقلیت جب آپ کہتے ہیں تو یہ اسطلاح غیر مسلموں کے لیے معروف ایک منت قرآن مجید میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ نے کہا قلیل ما یؤمنون قلیل ما تذکرون قلیل ما تشکرون بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں بہت تھوڑے ہیں جو نصیت پکڑتے ہیں بہت اور اکثریت کے لیے کیا کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ اللہ وہم مشرکون جو اکثریت اللہ کے ساتھ جو ایمان لائی ہے ان میں اکثریت مشرک ہے یہ قرآن کے الفاظ ہے کبھی اکثریت اچھی ہو جاتی ہے کبھی بولی 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 اسی طرح ابھی بدر کا دن گزرا ہے جب مکہ میں اقلیت میں مسلمان تھے تو کم تھے لیکن اکثریت میں آئے تو تو اس میں کوئی بات نہیں اقلیت اکثریت کے تو بھی معاملہ نہیں نہیں میرا مقصد ہے تو اس طرح کتان کربلا میں بھی بہتر اقلیت میں تھے لیکن اکثریت کے آویں آج بھی پھر بھی یعنی حق والے کون تھے وہ حق والے وہی تھے وہی تھوڑے ہی تھے لیکن پھر اکثریت دس ہزار صحابہ کی حق والے تھوڑے تھے دس ہزار صحابہ کی شکل میں اور روز آخرت بھی دیکھئے ایک دکتر مجھے آیس بن صاحب ایک مجھے ایک میں بھول جام گا آپ بات فرمائیں ارشاد فرمائے آپ اللہ تعالی نے روز آخرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کہے گا نبی مکرم نے فرمایا ایک ہزار میں سے ناؤ سو نینانوے دوزہ کے لیے نکالو ایک جنت کے لیے نکالو وہاں بھی یعنی اس وقت بھی جنت کے لیے لوگ کم جا رہے ہیں دوزہ کے لیے لوگ زیادہ جا رہے ہیں تو یہ میار نہیں ہے میار نہیں چلے ہوگی بات یہ میار نہیں ہے کہ جو تھوڑا ہوگا وہ یہ بھی آپ نے تفصیل دی جواب دید اب مزید باقی یہ تو کہہ دیں کہ اس کا مطلب یعنی آپ نے دلازاری آپ نے وضاحت کر دی آپ نے وضاحت کر دی کہ جو بھی بندہ اپنی طرف سے کسی کی بھی طرف سے کوئی جانور زیبا کرے کوئی خیرات کرے صدقات کرے اور اللہ کے لیے کرے آپ نے بھی وضاحت کر دی ہم نے بھی وضاحت کر دی اب ایک اگر آپ آپ مجھ سے پیار تو کرتے ہیں محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ایک جملہ اگر آپ کہہ دیں گے اگر کسی کی دلازاری ہو سوئی تو میں ماز اچھا چا جملہ اگر وہ جو مزار کے حوالے سے کوئی دلازاری ہو گئی تو ایسی بات لیں ایسے تو میں کہہ سکتا ہوں میری باتیں اگر کسی کو بوری لگی ہیں تو میں محضر چلیں میرے بہنی بڑی میرے بہنی بہت شکریہ بڑی نا تھا خاری صاحب کے لیے تابعی دیکھیں خاری صاحب سب نے مجھایا مجھے کہہ کے بجوانی میں کہہ کے نہیں بجوانی بھائی ویسی بجاؤ ویسی بجاؤ سب نے گیا دوسری جیلی ہے خود بجاؤ خود بجاؤ کاری کلیل و ریمان صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ کلیل یہ جنہ آؤٹ آف یہ اب یہ وہ ہوگی بات ہو بات ہو لیکن میں قدیس ارز کرتا تبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا لن تجتمیا امتی الاد دلالہ اور اس کی شرعہ میں جملہ محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ ہر دور میں رسول اللہ کی امت کی اکثریت حق پہ ہو اور پھر بات تو یہ بھی ہے اور امت خیر پہ جمع ہوگی امت خیر پہ جمع ہوگی اور پھر وہ جو سطف ترک امتی سلاسوں و سبعین افرقہ اللہ وآلہ وسلم وہ بھی یدیس درمہ بھی موجود ہے شیر ان کے شیر پڑ دی شیر پڑ دے بھائی شیر پڑ دو